اسلام علیکم میں آج ایک خوبصورت وزیٹنگ سپار پر موجود ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریاست جمبو کشمیر ریاست جمبو کشمیر کا زلہ کوٹلی زلہ کوٹلی کا ایک وزیٹنگ سپارٹ ہے اس کو ساردہ کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہوں موسیقی موسیقی تو اگر آپ میں ادھر آپ کو نیچے تھونا سا دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے پونچ کا خوبصورت منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریور پونچ ہے جو انڈین کشمیر جو ہے اس کا زلہ پونچ ہے وہاں سے آتا ہے اس مناسبت سے اسے پونچ کہا جاتا ہے اور یہ روڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ جا رہی ہے تتہ پانی کو لنک کرتی ہے تتہ پانی پھر اس کے آگے دگر علاقے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر ہے بڑا ہی پیارا منظر ہے یہاں سے یہاں کی خاصی یہ ہے کہ کوٹلی سٹی جو ہے نا پورا نظر آتا ہے اس وقت ابھی جو پرابلم چل رہی ہے نا دوبتوں کی جو سن ہے اس طرف ہے تو اب اس طرف کا ویو اچھا نظر نہیں آئے گا اس لئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں باہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے ہیں ویزٹر ویر آئے ہوئے ہیں یہاں گومنے پھرنے کے لئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم اس طرف آ جائیں چونکہ اس طرف آپ ادھر جائیں آپ کتے سے آئے ہیں ہم پشاور سے پشاور سے آئے ہیں آج چھٹی کیا جمعہ انجوائے کر رہے ہیں جی جی گومنے پھرنے کے لئے ہیں یہ بسی خوبصور جگہ ہے بہت اچھا جگہ ہے لیکن آج شہر دندلا دندلا نظر آ رہا ہے یہ ابھی شام کٹے میں اس وجہ سے صبح کے وقت کلیر نظر آئے صبح کے وقت کلیر کیا کام کرتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر مزدوری کرنا ہے چاوک پر اچھی ایک اچھی بات ہے مزدوری کرنے چاہیے آپ ہی ادھر سے ہی ہیں پشاور سے ہی ہیں جی ہمیں پشاور سے کٹے کام کرتے ہیں جی کٹے کام کرتے ہیں اچھا اچھا کتنا اور سا ہوئا ہے کیا ہوا ہے تو اور بھی دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پکس وییرا وہ دیکھیں بنوا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور اس وقت چونکہ دوپ سیدھی یہاں پر پڑتی ہے اور اتنی ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہی یہاں پہ ویسے صبح بہت ٹھنڈ تھی شام کو ٹھنڈ ہوتی ہے تو میں ان لوگ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اس طرف ہیں کہ جدر دوب کا ایشو چل رہا ہے برگا فیدر رائے جی میں اور تھوڑا سا دکھا دوں یہاں سے وہ دکھائیں جی وہ جو روڈ جا رہی ہے ایک جو ہے یہ نکیال کو لنک کرتی ہے آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس طرف نکیال ہے دوسری جو لیفٹ اینڈ پہ یہاں سے نکلتی ہے وہ جاتی ہے جی سیدھی گوئی گوئی آگے گوئی سے پھر مختلف علاقے ہیں اس کے آگے جو ہے نا ادر سائیڈ آف کشمیر شروع ہو جاتی ہے یعنی جو کہ انڈیا کے زیر انتظام ہے تو فیل وقت یہاں پہ میں جو کھڑا ہوں کشمیر کا وہ علاقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اور اس کا زیلہ کوٹلی عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا زیلہ اور خوبصورت زیلہ ازاد کشمیر یا پورا کشمیر خوبصورت ہے ہر جگہ خوبصورت ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں ادر رہیں جی وہ فوٹوگرافر ہیں ان سے بات کریں پکس ویرہ لوگ بنوارے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یادگار ہوتی ہیں جو تصویر ہیں اور اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں کتنی پکس ایک دن کی بنا لیتے ہیں یہ بات سے کسمت کی بات ہے کبھی زیادہ کبھی تھوڑی نظام چل جاتا ہے آج بزی رکھ رہے ہیں زیادہ آج کوئی زیادہ نظام ہے اچھا اسلام علیکم آپ کدھر کرینے والے ہیں میں گوئی کرینے والا ہوں گوئی کرینے والے ہیں تو ابھی گھر جا رہے ہیں یا کوٹلی آ رہے ہیں نہیں ابھی گھر جا رہا ہوں صبح آیا تھا کوٹلی تو بھی انجوائے کرنے کے لیے رکھیں تھوڑی جی ویسے یہ پوائنٹ ہے نا وہ بھی خوبصورت علاقے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ کی جہاں اچھی سولت وہ پھر ویزٹر ادھر جاتے نہیں ہیں یہی بات ہے نا ہے تو بہت اچھا علاقہ ہے بھی الحمدللہ لیکن روڈ کا تھوڑا مسئلہ ہے بھی سوڑا یہاں سے سائیڈ بھی ہے اس وجہ سے دنوہ سے گوئی روڈ ہے وہ تو بہت خراب ہے یعنی کہ کھانا آزم کرنے والی روڈ ہے یہی بات ہے بے شک بائے کو جو چیز ہو لیکن وہ بہت گندی روڈ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو یہ کچھ ایکٹیوٹی چل رہی ہے البتہ تھوڑا سا دنوہ سا معولہ ہے پھر بھی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو شہر کلیر نظر نہیں آرہا ہے برکہ دکھا دیں جی شہر کا سورج کو بچا کے یہ شہر جو ہے کوٹلی شہر آپ کو نظر آرہا ہے لیکن دنوہ نظر آرہا ہے اور جس کی وجہ سے کلیر لک تو نہیں ہے برکہ کبھی نیکسٹ ہم آپ کو کلیر لک بھی اس کی دکھائیں گے تو جناب تو اب مجھے آپ اجازت دیں میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈیو ٹی وی وی لاغز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو بائی بائی ٹاٹا